رد عمل کی نفسیات سے نکل جائے ہمارا ہر عمل رد عمل رد عمل ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ رد عمل کی نفسیات سے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ پر تنقید کرتا ہے آپ کے مفادات متاثر ہو رہے ہیں آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے آپ کی تحقیق اور تظلیل کر رہا ہے تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ جو وہ کر رہا ہے ایت کا جواب پتھر سے دے رد عمل کی نفسیات یہی ہے نا کہ آپ کی اسی طرح غصے کے اندر آ جائیں اور جو اس نے کیا ہے آپ اس کے برابر بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اس کے ساتھ کریں پھر یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ جو فیصلہ بھی جذبات کے تابع ہوتا ہے عام طور پر وہ غلطی ہوتا ہے اس لئے سیانے لوگوں کی خوبی کیا ہوتی ہے یہی کہ وہ جذبات میں نہیں آتے ہیں ان کا فیصلہ عقل اور دانش کے تابع ہوتا ہے جذبات کے تابع نہیں ہوتا وہ عقل اور دانش کو بروے کار لاتے ہیں اور پھر کسی نتیجے تک پہنچتے ہیں ایک تو یہ پہلو بھی ہے اور دوسرا پہلو یہ بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بھی انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے جو ہمارے سامنے آئے گی کہ اگر انسان کا عمل رد عمل کی شکل اختیار کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے باخلاق یا بعد اخلاق ہونے کا انحصار میرے مقابل اس شخص پر ہے اگر وہ اچھے خلاق کے ساتھ میرے ساتھ پیش آیا تو میں باخلاق ہوں اور اگر اس نے کسی برے رویہ کا مظاہرہ کیا تو میں نے بھی ایڈ کا جواب پتھر سے دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذاتی طور پر میرا کوئی شخصی کردار نہیں میرا کردار بلکہ اس کی لغام تو اس کے آتھ میں ہے چاہے تو مجھے اخلاق رکھے اور چاہے تو مجھے بعد اخلاق بنا دے تو ایسا شخص بڑا کمزور آدمی ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھئے بعض لوگوں نے آپ کو جب یہ کہا کہ مزمم مزمم کا مطلب جس کی مزممت کی گئی ہو تو لوگوں نے آپ کو توجہ دلائی کہ یہ یہ اہل مکہ نفرت سے آپ کو مزمم کہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں وہ مجھے تو نہیں کہتے ہیں میں تو مزمم نہیں میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم میں تو محمد ہوں تعریف کیا گیا تو اگر آپ چاہیں تو کسی کی باد اخلاقی کے مقابلے میں رد عمل کی نفسیات کا شکار ہوئے بغیر آپ وہ رویہ اختیار کریں جس کے پیچھے آپ کی عقل ہو دانش ہو فہم و فراست ہو جذبات نہ ہو بلکہ آپ بھی سوچ اور فکر کار فرما یہ ہے انسان کا اصل کردار اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری یہی تربیت فرمائی کہ اے لوگوں اگر زندگی میں مطمن رہنا چاہتے ہو اور زندگی سے لطف انداز لطف اندوز ہونا چاہتے ہو تو یہ نہ دیکھو کہ لوگوں کا عمل کیا ہے رد عمل کے تابع نہیں بلکہ تمہارا ہر عمل سوچ اور فکر کے تابع ہونا چاہیے جذبات کے تابع نہیں بلکہ عقل کے تابع تمہارا ہر عمل ہونا چاہیے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ لَيْسَ الْوَاصِرُ بِالْمُقَافِي وَلَاكِنِ الْوَاصِرُ الَّذِي اِذَا قُوتِيَتْ رَاحِمُهُ وَاسَلَهَا حضور نے فرمایا کہ صلح رحمی کرنے والا احسان کرنے والا دوسروں کے ساتھ مہربانی کرنے والا شخص وہ نہیں ہے جو بدلے میں احسا کرے بدلے میں اگر ایسا کرتا ہے تو یہ بھی اچھا ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ مہربانی کی آپ بھی بدلے میں اس کے ساتھ مہربانی کریں ایسا ہی کرنا چاہیے لیکن اس سے بھی عالی اخلاق یہ ہے کہ انسان اس سے اٹھ کر ایسا تو سب کرتے ہیں یا کہہ لیجی کہ اکثر کرتے ہیں لیکن اصل اخلاق یہ ہے کہ رد عمل کی نفسیات کے تابع ہو کر نہیں کسی کے احسان کے بدلے میں احسان نہیں بلکہ ہر حال میں انسان اپنے رویے کو اپنے اکل اپنی دانش اور فہم و فراست کے تابع رکھ کے بروے کار لائے اور دوسروں کے ساتھ معاملات کریں ایک موقع پر اللہ کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من القبائر شاتم الراجل والدہی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ شخص کبیرہ گناہوں میں سے یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین کو گالی دے قالو یا رسول اللہ حل یاستم راجل والدہی ہیں صحابہ نے ارز کی کہ اللہ کے رسول کیا کوئی شخص اپنے والدین کو بھی گالی دیتا ہے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قال نعم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کسی کے باپ کو گالی دے وہ بدلے میں اس کے باپ کو گالی دے کوئی شخص کسی کی ماں کو گالی دے اور وہ بدلے میں اس کی ماں کو گالی دے تو اپنے والدین کو گالی نکلوانے کا سبب کون بنا ہے وہ شخص وہ شخص خود اس کا سبب بنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحیح اصول اور طریقہ کیا ہے اصل چیز کیا ہے وہ یہ ہے کہ میرا اور آپ کا اخلاق اور کردار رد عمل کی نفسیات پر مبنی نہ ہو بلکہ امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے جو اخلاق کی تعریف کیا بڑی زبردست تعریف کہتے ہیں کہ اخلاق نفس کی اس راسف قیفیت کا نام ہے کہ جس سے آمال پوری سہولت کے ساتھ سرزد یعنی انسان بغیر سوچے سمجھے بھی اس کا مزاج ایسا بنا ہے کہ بغیر سوچے سمجھے بھی اگر اس سے کوئی عمل سرزد ہو تو وہ اخلاق پر مبنی ہوتا ہے یہ ہے اللہ ترین اخلاق رد عمل نہیں سوچ اور فہم کتاب انسان کا عمل ہو اور یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے کہ اگر ایک دفعہ احترام کی روایت اگر توڑنے کا مزاج کسی فرد کے اندر پیدا ہو جائے احترام کی روایت توڑنے کا مزاج اگر قوم کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر جین میں رکھیے گا کہ ایسا شخص جو غیروں کو گالی گلوچ کرتا ہے دوسروں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتا ہے ایک وقت آئے گا جب وہ اپنوں کی عزت کے ساتھ بھی اسی طرح کھیلے گا اس لیے کہ مزاج ایسا بنتا ہے اس لیے قومی جو حکمران ہیں جو لیڈر ہیں جو علماء ہیں جو صحافی ہیں جو مصر ترین طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں تو ان پر زیادہ لازم ہے کہ وہ کوئی ایسا عمل نہ کرے جس سے قوم کے اندر بد اخلاقی اس کو پرمان چڑھے اللہ رب العزت نے سورہ نور کے اندر ایسے لوگوں کی باقاعدہ مضمت فرمائی ہے جو امت کے درمیان چڑھانے والے